فصول پاک فرماتے ہیں کہ جنت کے آدھ پھاٹک ہیں ایک پھاٹک سے روزے داروں کو بلائے جائے گا جس پھاٹک کا نام باب الرجیان ہے جو خوب احتمام سے روزہ رکھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں تو زبان کا روزہ آگ کان کا روزہ اور دل دماغ کا روزہ ارے یوں روزہ پیٹ کا تو سبی رکھتے ہیں مگر جھوٹ چغلی غیبت انڈ بند بولنا اور غلط غلط باتیں سننا یہ کتنے لوگوں میں سمجھتے ہیں کہ نہیں پھر برے برے خیالات اور بری بری نیتیں دل دماغ میں جو آتی ہیں وہ الگ ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے بڑے شاندار قسم کے روزے رکھے انہیں بلایا جائے گا باب الرجیان سے اے روزے دارو اے پکے روزے دارو آؤ آؤ ہم تمہارے منتظر ہیں ادھر سے آؤ ادھر سے آؤ ایک دروازہ باب السلات ہے جو شاندار نمازیں پڑھیں ان کے لیے ہے آج کل تو بھئیہ ترابی پڑھنے کے لیے بھیڑ لگ جاتی ہے اور فرائض کے لیے لوگ پتہ ہی نہیں ہوتا فرض کی نمازیں سال بھر کی کھوپڑے پر سوار ہیں پہو ترابی مگر جو نفل پڑھتے ہو ویدر کے بعد اس کی جگہ پر قضاء جو باقی ہے جو عشاء کے پہلے تم جو چار رکعت نفل پڑھتے ہو اس کے بجائے قضاء پڑھو اس نفل کی کوئی قیمت نہیں ہے جو فرض کے باقی ہوتے ہو بڑی بڑی راتیں آتی ہیں خوب تیشانی رگرتے ہیں مسلح پر نفل نماز کے لیے نہیں خیال آتا کہ اترو وہ فریضہ ادا کریں جو اپنی گردن پہ چاہا ہوا ہے قیامت کے دن جو کتاؤں کتاؤں کر کے گردن کابرے گا اور اللہ کے غضب کا مستحد بنائے گا ان قضاؤں کو ان راتوں میں ادا کرو اسی طرح محرم کا روضہ شبہ برات کا روضہ اس کا روضہ اس کا روضہ سب بہت اچھے روضے ہیں یہ وہ لوگ روضے رکھیں جو فرض روضے رکھ چکے ہیں اور جن کے سر پہ فرض روضے باقی ہیں تو ان دنوں میں وہ روضہ قضا کا روضہ رکھیں جو فرض رمضان کے روضے باقی ہیں محرم کی دس گیارک رکھ لو کچھ اور دنوں میں جو رکھنے ہیں ان میں رکھو تو کم سے کم کچھ عذاب تو کم ہو کچھ اللہ کے غزب سے تو بچ سکو مگر یہ سب نہیں تو اب سنیے فرمایا کہ سچے نمازی لوگوں کو بلایا جائے گا یہ ایسے نمازی نہیں جو کہ وہ حبرے ہوں اور مرزائی ہوں اور جناب یہ بتمذہبوں کی جماعتیں ہوں ان کی نمازی نہیں ہیں ارے مجھے تو رونا یہ آتا ہے کہ جن کی نماز ہوتی ہے وہ پڑھتے نہیں اور جن کی نہیں ہوتی ہے دھڑکاتے چلے جانے ہیں جن کی ہوتی ہی نہیں ہے مسجد کھجا کھج بھری خوب دھرے پر دھرا لگائے جانے ہیں اور کچھ بھی نہیں سَقْفَ جَعَلْنَاهُ حَبَا اَمْ مَنْسُورًا سَقْقَ سَبْ بِلْكُلْ خَاکِسْتَرْ غبار ہے کوئی اس کی حیثیت نہیں تو اس لیے اب باب السلام سے پکے نمازیوں کو بلائے جائے گا باب الجہاد سے مجاہدوں کو بلائے جائے گا صدقہ و خیرات اخلاف سے کرنے والوں کو زکاة دینے والوں کو باب السصدقہ سے بلائے جائے گا سچائی کا جو پیکر بنے ہوئے ہیں ان کو باب السصدقہ سے بلائے جائے گا ایک ایک دروازے کا نام ایک ایک پھاٹک کا نام میرے آقا بتاتے جارہے تو اتنے میں بیچ میں حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مَا لِيُدْعَا فُلَانٌ مِنْ بَابٍ فَلَانٍ مِنْ بَابِ الْفَلَانِ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ کسی کو اس دروازے سے بلائے گیا کسی کو اس دروازے سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں حَلْ أَحَدٌ يُدْعَا مِنْ كُلِّ بَابٍ کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ ہر دروازے سے اس کو بلائے جائے ہر دروازہ کہے ادھر سے آؤ وہ کہے ادھر سے آؤ وہ کہے ادھر سے آؤ وہ کہے ادھر سے آؤ تو میرے آپ یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ ہر دروازہ جس کی آمد آمد کا منتظر رہے اور فکارے تو میرے آقا فرماتے ہیں نعم وَأَرْجُوْ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ ہاں ہاں ان میں سے ایک تم ہو کہ ہر دروازہ بلائے گا اے ابو پتر سب رودے دار تمہارے نیچے ہیں ادھر سے آ جاؤ سب نمازی تمہارے پیچھے ہیں ادھر سے آ جاؤ سب خیرات صدقات زکاة دینے والے تم سے کم درجہ ہیں ادھر ہی سے آؤ جہاد میں سب سے عالی مقام آپ کا ہے ادھر سے آؤ سب میں تو صدیقِ عاظب ہو ادھر سے آ جاؤ اس لئے ساب سب دروازے پکاریں گے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ہر دروازہ سے پکارا جائے گا اور ایک وہ ہے کہ ہر قدم پہ کہا جائے گا قسم کھا کے اب کچھ نہ مانگے گا دیکھ رہے ہیں تو مگر یہ بھی ہی بھی ہی بھی موسیقی